السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں آپ کا میزوان ڈاکٹر عبدالرحیر فاطم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے بلیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے ضروری چیزیں جو آپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ کی بلیاں کبھی بیمار نہ ہوں یا اگر آپ نے گھر میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کے پنجوں سے ان کے ناخنوں سے ان کے دانتوں سے آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے سب سے پہلی چیز اگر آپ بلی لینے جائیں تو سب سے پہنے بلی کا ویکسینیشن کا اس کے پہنے والے مالک سے لازمی بتا کریں اگر آپ کو پہنے والا مالک یہ بتاتا ہے کہ یہ بلی ویکسینیٹڈ ہے تو اس سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر اس بلی کو ویکسینیشن کروائی ہے تو اس کا جس ڈاکٹر نے ویکسینیشن کیا ہے اس کا کارڈ اس کا ہیلتھ کارڈ ویکسینیشن کارڈ یا جس کو ہم پیٹ پاسپورٹ کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ لازمی حاصل کریں ہماری مارکیٹ کے اندر شعبے کے اندر کچھ لوگ بلیوں کو بیچنے کے لیے اپنے کسٹمر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے لیکن اصل میں اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی تو پہنے والے مالک سے ویکسینیشن کا لازمی بتا کریں اگر آپ کی بلی کی ویکسینیشن نہیں ہے آپ نے بلی کا بچہ دیا کٹن دیا اس کٹن کو ٹو منت کی ایج میں دو ماہ کی عمر میں سب سے پہلا حفاظتے انجیکشن جس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں وہ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے اس ویکسینیشن کا مقصد بلیوں کی بیماریاں جس میں فیلائن پین لیکیوپینیا وائرس اس کے علاوہ فیلائن کیلسی وائرس اور فیلائن ہرپیز وائرس یہ تین وائرسز ہیں جو بلیوں کے اندر کامن ہیں اور اس کے خلاف ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ریبیز وائرس جو ہوتا ہے جو کہ جانوں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اس کی ویکسینیشن کے لیے کم سے کم عمر بلی کی تھری منت ہونا لازمی ہے تھری منت کی ایج میں ریبیز وائرس کا انجیکشن لگوانا کبھی نہ بھولیں اور ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اپنی کیٹ کو اپنی بلی کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ کو تین ماہ میں ایک دفعہ ڈی ورمنگ کروانا بہت ضروری ہے ڈی ورمنگ کا میں آپ کو بتاتا جاؤں ڈی ورمنگ کا مقصد کیٹ کے سٹامک کو اس کے فنکشن کو امبروو کرنا اور اس کے اندر موجود ورمنز کو پیٹ کے کیڑوں کو مارنا ختم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے ڈی ورمنگ سے آپ کی کیٹ ہیلڈی ہوتی ہے زیادہ کھانا کھاتی ہے اس کو بوک ٹائم پہ لگتی ہے کھانا ٹائم پہ حضم ہوتا ہے اور اس کی گروتھ اور بہتر ہوتی ہے تو ویکسینیشن ڈی ورمنگ تیسری چیز آپ کی کیٹ کو جو صحت مند رکھ سکتی ہے وہ ہے کیٹ کی گرومنگ اگر کیٹ زیادہ بڑے بانوں والی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بلیوں کا اپنا شیمپو وہ استعمال کریں اور بلیوں کے کنگا مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ دن میں ایک دفعہ بلی کو کنگا دیتے ہیں تو اس کے جو خراب بال ہوتے ہیں ڈیڈ ہیر ہوتے ہیں وہ کنگے کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتوں میں ایک دفعہ اگر آپ گرومنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی بلی مکمل طور پر صحت مند رہتی ہے تو اپنی بلیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے گرومنگ کرنا ویکسینیشن کروانا اور ڈی ورمنگ کروانا کبھی نہ بھولیں السلام علیکم موسیقی